الا بذکر اللہ تطمئن القلوب نبی ایک لاکھ چوبیس ہزار آئے لیکن کام ایک ہر نبی کو گالیاں دی گئی لیکن پھر بھی انہوں نے کام نہیں چھوڑا ہر نبی کو عذیتیں پہنچائی گئی لیکن انہوں نے کام نہیں چھوڑا ہر نبی کو پتھر مارے گئے لیکن انہوں نے دعوت کا کام نہیں چھوڑا معلوم یہ ہوا کہ یہ مسئلہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ ساری خدائی میں اللہ کے نزدیک اگر سب سے بڑا کوئی کام ہے اور سب سے بڑا کوئی مسئلہ ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کا مسئلہ ہے قبام ابیاء علیہ السلام کو گھروں سے نکالا گیا ابیاء علیہ السلام کے چہروں پر پتھر مارے گئے ان کے پاک خون کو بہایا گیا عذیتیں دی گئی جیلوں میں بند کیا گیا حتیٰ کے سولی پر بھی چڑھایا گیا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ مسئلہ زیادہ اہم نہیں تھا بلکہ مسئلہ زیادہ اہم یہ تھا کہ ہر نبی نے اللہ کی خدائی کی دعوت دی توحید کی دعوت دی اور توحید کا اقرار کیا اور توحید پر بھرایا آج ہم مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں اللہ کے عبادت کرنے والے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ در پردہ در پردہ اگر ہمارے حالات کو دیکھا جائے تو آپ خود کہیں گے کہ واقعی ہم زبان سے کہتے تو ہیں لیکن ہم کرتے نہیں ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے عبادت کرتے ہیں لیکن ہم اللہ کے عبادت کے ساتھ ساتھ غیر اللہ سے بھی بانتے ہیں اور غیر اللہ سے باننا یہی شرک ہے پہلے زبانے میں بندھ کی پوجا ہوا کرتی تھی آج بھی ہوتی ہے چاند کی پوجا ہوا کرتی تھی آج بھی ہوتی ہے سورج کی پوجا ہوا کرتی تھی گرم کی پوجا ہوا کرتی تھی سام کی اور گائے کی پوجا ہوا کرتی تھی آج بھی ان پوجاؤں کا احتمام کیا جاتا ہے جو لوگ خدا کو نہیں مانتے وہ یہی کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اللہ سے نہیں مانتے ہیں غیر اللہ سے مانتے ہیں اب صحیح جاتے ہیں لیکن اگر ہماری زندگی اٹھا کر دیکھا جائے ہماری زندگی میں جھاڑ کر دیکھا جائے تو کہی نہ کہی ہم بھی شرک میں مبتلا ہیں جس طرح سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب باہر رجب کا مہینہ آتا ہے تو رجب کے مہینے میں خصوصا رجب کے آخر ہفتے سے ہمارے یہاں ایک دعوت کا اتمام ہوتا ہے جو دعوت امام جعفر صادق کے نام سے ہم کرتے ہیں آپ کسی کے عصال سواب کے لیے کھلا سکتے ہیں اچھی بات ہے لیکن دربردہ یہ کہنا کہ اگر یہ دعوت کا اتمام ہم نے نہیں کیا تو ہمارا کاروبار مت ہو جائے گا ہمارے گھر میں لوگ بیمار ہو جائیں گے اگر ہم نے اس دعوت کا اس دعا کا اتمام نہیں کیا تو ہمارے یہاں پریشانیاں آ جائے گی تو گویا آپ اس بات کا امران کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرنے والا نہیں بلکہ یہ دعوت کرنے والی ہے آپ کا کام صحیح کرنے والی دعوت ہے آپ کا کام صحیح کرنے والی یہ نیاز ہے آپ کا کام صحیح کرنے والی یہ فاتحہ ہے فاتحہ تو اتنی اچھی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کو پانچوں نمازوں کے اندر فاتحہ سکھائی اور فاتحہ کے اندر اللہ نے فرمایا ہم ہر وقت یہ ہر نماز میں گواہ مانتے ہیں ایک طرف ہم یہ کہیں پھر کہیں اور اس کے بعد پھر ہم غیر اللہ پر یقین کریں ہم چاوت پر یقین کریں ہم دار اور بیٹھے پر یقین کریں تو اس سے بڑا چھنک اور کیا ہو سکتا ہے جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ فرماتے ہیں پکڑ میں کوئی نہیں ہو سکتا ہے وہ ولی بھی ہو سکتا ہے قطب بھی ہو سکتا ہے عبدال بھی ہو سکتا ہے حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی بھی پکڑ فرمائی حضرت یونس علیہ الصلاة والسلام جب آپ کی قوم نے آپ کو پریشان کیا اور آپ پریشان ہو گئے اور پریشان ہونے کے بعد آپ دریا پر چلے گئے خاموشی کے ساتھ اور جا کر آپ نے کشتی کا انتظار کیا کہ میں یہاں سے چلا جاؤں گا تاکہ یہ لوگ تو مجھے پریشان کرتے ہیں رہیم سے پریشان نہ ہو دریا پر گئے اور کشتی میں بیٹھ گئے کشتی میں بیٹھنے کے بعد جب کشتی دریا کے درمیان پہنچتی ہے تو کشتی ڈوبنے لگتی ہے جب کشتی ڈوبنے لگی تو کشتی چلانے والے مللہ نے کہا یہ بتاؤ کیا اس کے اندر کوئی نافرمان ہے جب اپنے مالک کی اجازت کے باہر تھا جس نے اپنے مالک سے اجازت لیے بغیر کشتی میں سوار ہو گیا ہے تو تمام کے تمام لوگ خاموش رہے تو مللہ نے کہا کہ یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ بتاؤ کیا اس کے اندر کوئی نجومی ہے جو علم نجوم جانتا ہوں اور یہ بتا سکے کہ اس کے اندر کوئی شخص ایسا ہے کوئی ایسا نافرمان ہے جو اپنے پروردگار کی جو اپنے مالک کی نافرمانی کے بعد کشتی کا آکت سوار ہو گیا ہو اور اس کی وجہ سے کشتی ٹوب رہی ہو نجومی تھا ایک اس کے اندر اس نے کہا میں جانتا ہوں علم نجوم فال کھولنا سیدھی سادھی زبان میں اس زمانے میں یہ علم مستقل آج بھی ایک علم ہے لیکن اس کے آل علم والے نہیں ہیں نا کے برابر ہیں آپ سوچیں کہ یہ جو سڑکوں پر بیٹھے ہوئے دو تا لے کر فال کھولتے ہیں پانچ روپے میں فال کھولنے والے بیس روپے میں فال کھولنے والے یہ فال نہیں ہے اس کا علم بڑا گہرا علم ہوتا ہے لیکن وہ ایک لمبی تفصیل ہے اس نے کہا کہ میں علم نجوم جانتا ہوں اور اس نے جتنے کشتی میں لوگ تھے تمام لوگوں کے ناموں کو لکھا اور اس کا قرآن نکالا تو اس میں حضرت یونس علیہ السلام کا قرآن نکلا پھر دوبارہ قرآن نکالا تو پھر حضرت یونس علیہ السلام کا قرآن نکلا تو اس نجومی نے کہا کہ معلوم ہوا کہ یہ شخص اپنے آقا کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اس میں آ بیٹھا ہے کشتی میں اپنے آقا کے خلاف بغیر اجازت کی آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے کشتی ٹوب رہی ہے لہٰذا یہ کرنا چاہیے کہ اس کو سمندر میں پھیک دیں تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ تمام چیزیں دکھانی تھی اور اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود تھا کہ آنے والی عمد کے لیے ایک سبق ہو اللہ کا نبی کوئی بھی نبی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے کوئی گناہ اس سے سرزد نہیں ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتانا مقصود تھا کہ کیا ہوتا ہے تو ان لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کے حوالے کر دیا اب جب سمندر میں آپ کو ڈال دیا گیا تو مچھلی آئی اور مچھلی نے آپ کو نکل لیا بہت لمبا واقعہ آئے تو اب یہاں کہنا مقصد یہ ہے کہ رجب کے مہینے میں ہماری زبانوں پر بہت سارے عباب ایسے ہوتے ہیں وہ تذبیحات بھی پڑھتے ہیں کئی لوگوں نے مجھے اڑتایا کہ کچھ لوگ امام سادس کی تذبیح پڑھتے ہیں کچھ لوگ یا علی کی تذبیح پڑھتے ہیں کچھ لوگ یا مولا کی تذبیح پڑھتے ہیں تو یہ یا علی یا مولا نہیں ہے بلکہ یا اللہ ہے یہ یا علی کی تذبیح نہیں ہے تو یہاں میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹھ میں چلے گئے تو اگر اللہ کو یہ مقصود ہوتا کہ کسی نبی کی یا کسی ولی کی یا کسی قطب کے نام سے باہر آ سکتے تھے تو حضرت آدب کا نام لیتے حضرت یوسف کا نام لیتے حضرت نوح کا نام لیتے اور دوسرے امیاء علیہ السلام جو حضرت یونس علیہ السلام سے پہلے اس دنیا کے اندر تشریف لائے آپ ان کا نام لیتے لیکن آپ نے کسی کا نام نہیں لیا بلکہ اس وقت بھی آپ نے صرف ایک تسبیح پڑھی لا الہ الا انت سبحانکہ انی کنتم من الظالمین علماء کرام اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس ورد کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹھ سے نجات عطا فرمائی آج ہم مختلف لوگوں کو پکارتے ہیں خصوصا اس ماہ کے اندر امام جعفر صادق کے تعلق سے جیسا کہ ہم لوگوں کو غلط فہمی ہمارے اندر پھیلی ہوئی ہے کہ امام جعفر صادق اس مہینے کے اندر پیدا ہوئے جبکہ امام جعفر صادق اس مہینے کے اندر پیدا نہیں ہوئے بلکہ حضرت امیر معامیہ رضی اللہ تعالی اس مہینے کے اندر شہید ہوئے آپ کا اتقال ہوئے آپ رحلت فرمائے تو شیعہ لوگوں نے چھپ چھپ کر رات کو کھانے بتائے میٹھے بتائے اور لوگوں کے گھروں میں تقسیم کیے کہ حمیر باگیا سے ہمیں نجات مل گئی ہے لہذا ہم خوشی کے اندر طاقت تو اتنی نہیں تھی کہ کھل کر خوشی کا اظہار کرسکے لہذا چھپ چھپ کر وہنوں نے کھانے بڑائے اور آپس میں تقسیم کیے وہی چیز آج ہمارے اندر آ گئی ہے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ علی مولا اور دوسرا کہتے ہیں یا علی المدد بار بار اکثر لوگوں کے آپ زبانوں پر سنے گئے جو خصوصا اپنے آپ تو سلسلے کے لوگ کہتے ہیں سلسلہ بہت ضروری ہے سلسلہ بہت اچھا ہے لیکن سلسلے میں یہ نہیں ہے کہ یا اللہ کو یا مولا یا علی المدد کہا جائے علی المدد نہیں ہے اگر علی المدد ہوتے تو کربرا کے اندر حضرت امام زیند کی بھی مدد کرتے ہیں اگر علی المدد ہوتے تو اور دوسری چیزوں پر حضرت علی المدد کرتے ہیں لیکن المدد نہیں ہوئے بلکہ حضرت علی بھی اسی طرح سے عام انسانیں جس طرح سے دوسرے انسان تھے ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت علی کررم اللہ عوض کا مرتبہ بہت بڑا ہے اس لیے کہ حضرت علی کررم اللہ عوض نبی کے داماد بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں اور حضرت علی کررم اللہ عوض کی بہت ساری صفات ہیں بہت سارے فضائل ہیں اگر ان فضائلوں کو ہم بیان کرنے کے لیے بیٹھیں تو اس بیان کرنے کے لیے ہمیں ایک زمانہ چاہیے ایک مدت چاہیے عرض یہ کرنا ہے کہ یہ مہینہ اللہ سے ماننے کا مہینہ ہے غیر اللہ سے ماننے کا نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں دینے والا میرا اللہ ہے بہت غور کرنے کی بات ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں دینے والا اللہ ہے آج ہم یہ کہتے ہیں کہ فلا پیر صاحب فلا فپیر صاحب اولاد دیتے ہیں فلا صاحب کاروبار دیتے ہیں فلا صاحب فلا چیز دیتے ہیں تو اگر یہ ساری چیز فلا فلا صاحب دینے والے ہوئے تو اللہ کا کیا مقصد رہا اگر ساری چیزیں فلا فلا دینے والے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو سب کو تقسیم کر دیتے ہیں یہی شرک ہے ہم جو یہ کہتے ہیں کہ صرف بھر کی پوجا کرنا زمین یا آسمان کی پوجا کرنا چانت اور صورت یا درخ کی پوجا کرنا یہی شرک ہے اس کے ساتھ یہ بھی شرک ہے کہ ہم یہ کہیں کہ فلا ہمیں دینے والا ہے اولاد دینے والا بھی اللہ ہے اولاد لینے والا بھی اللہ ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو اولاد دیتے بھی ہیں اور لیتے بھی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بیٹوں کی پیدائشیں ہوئی اور آپ کا انتقال ہو گیا آخری بیٹے تیسرے بیٹے جب آپ کے یہاں ہوئے بیمار ہیں شدید بخار میں ہیں حضور کے آسو جا رہے ہیں اپنے دستے مبارک میں بچے کو لے رکھا ہے اور ادھر مشرقین کھڑے ہوئے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں ابو جہل ملعوم کہتا ہے کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ محمد کا یہ بیٹا بھی مر جائے گا اس لیے کہ محمد کے اولاد کی نسل نہیں چلے گی محمد کی اولاد اور محمد کی نسل آگے نہیں پڑے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آسو ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں اے اللہ تو نے مجھے بیٹے دیئے اور تو نے اپنی امانت کو واپس لے لیا میں اس پر راضی ہوں لیکن یہ مشرقین بکہ یہ دشمنان اسلام اس پر خوش ہوتے ہیں اگر اللہ چاہتے تو آپ کے بیٹے کو عمر آگ کی دراز کر دی جاتی عمر آگ کی دینے والی ذات اللہ کی ہے کوئی نبی بھی اولاد نہیں دے سکتا کوئی ولی تو دور کی بات امبیاء کا سردار ہے وہ بھی اولاد نہیں دے سکتا اور دائریکٹ مانگنا کسی حضور سے جا کر یہ کہنا تم مجھے صحت دے دے تم مجھے کاروبار دے دے علمائے کرام فرماتے یہی شرک ہے ہاں آپ وسیرہ لے سکتے ہیں آپ وسیرہ اگر درمیان میں لے لے آپ یہ کہیں کہ میں دعا کرتا ہوں اے اللہ فلا بزرگ ہے میں ان کے صدقے سے دعا کرتا ہوں اے اللہ آپ یہ کریں کہ ان بزرگ کے صدقے میں میری دعا کو قبول کر لے اور میرا فلا کام کر دے تو شاید اللہ کو منظور ہو جائے اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ شرک ہے اور شرک ہی اللہ کو پسند نہیں ہے حضور نے فرمایا کہ میں تو تقسیم کرنے والا ہوں دینے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے صرف اللہ کی ہے حضرت سلطان باہو جن کو ہم خالہ سلطان سلطان العارفین سلطان باہو کا نام سے ہم یاد کرتے ہیں بہت بڑی ہستی گزری لیکن آپ ان کی تاریخ کو دیکھیں ان کی زندگی کے حالات کو دیکھیں تو ان کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی آج لوگ آج مزار پر آکر پورا قرآن کریم پڑھیں گے وہ زندگی میں نہیں بھولیں گے اور ایک انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر جو میرے قبرستان میں دفع کر دیا جائے گا تو اس کی شفاعت کی میری ذمہ داری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزیں ہیں وہاں بھی جو شروع میں انترام جب حضرت کا انتقال ہو گیا فردہ فرما لیا تو جو بھی اندر مراقبے کے لئے یا مانگنے کے لئے جایا کرتا تھا وہ مر جایا کرتا تھا بہت لبا واقعہ ہے کسی بزرگ نے وہاں مراقبہ کیا اور کہا کہ حضرت یہ کیا ہے تو حضرت نے فرما کہ یہاں مرنے کے بعد انسان جو سرطہ جاریہ کے کام چھوڑ کر چلا جاتا ہے یعنی مسجد بنا دی مدرسہ بنا دیا یتیم خانہ بنا دیا کہیں بورور گلوا دیا کہیں نل گدوا دیا بور یہ بوری گدوا دی اس طرح کے نیک کام کر دی کسی کو حافظ قرآن بنا دیا اس کا ثواب تو ملتا دفتر بند ہو جاتا ہے لہٰذا یہ لوگ مجھ سے ماننے کے لیے آتے ہیں میری کیا حیثیت ہے لہٰذا میرے موکن کو مار دیتے ہیں مختلف جگہ پر مختلف چیزیں لکھی ہیں ایک جگہ تو یہ لکھا آئے کہ ستر لاشے آپ کے مزار کے پاس سے نکلی تھی ستر لوگ مر گئے تھے اسی طرح سے ابھی حالی کے زمانے میں حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مر قدعو گزرے حضرت کا سلسلہ بہت لمبا ہے اور حضرت نے ایک ہزار سے زیادہ کتابیں لکھی کہیں آٹھ سو ہیں کہیں یارہ سو ہیں کہیں تیرہ سو کوئی اولاد نہیں ہوئی اور حضرت کے ایک نہیں بلکے دو بیویاں تھی چلو آپ کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ایک بیوی تھی اس لیے شاید بان ہوگی اس کے اولاد نہیں ہوئی لیکن حضرت کے دو بیویاں تھی اس کے باوجود حضرت کے اولاد نہیں ہوئی معلوم یہ ہوا اللہ کی ذات جو ہے بچ کوئی بھی چیز عطا کرنے والی جو ذات ہے وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے اللہ کے علاوہ کوئی چیز اور کوئی شئے ایسی نہیں ہے جو انسان کو کچھ عطا کر سکتے ہیں آج خصوصا اس مہینے کے اندر لوگ یہ کہتے ہیں کہ علی المرتضی مشکل کشا ہیں ان سے پوچھئے یا ان سے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ حضرت علی کرم اللہ اگر مشکل کشا تھے تو وہ آپ نے اپنے بیٹوں کو کیوں نہیں بچایا اور آپ نے دوسری پریشانیوں کے وقت میں دوسری پریشانیوں سے ان کو کیوں نجات نہ آج سے پہلی امتوں میں ہوا کرتا تھا وہ نبی کو اتنا بڑھاتے کہ انہوں نے خدا سے ملا دیا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہی چیزیں کچھ غیروں کے یہاں سے ہمارے اندر آگئی اور شیطان نے ہمارے اندر رچا دی اور بسا دی ہم یہ سمجھ بیٹھیں کہ شاید کہتا ہے یا علی المدد یا علی المدد ایسا نہیں ہے اگر یا علی المدد ہوتے تو آپ کا وہ مشہور واقعہ ہے حضرت علی قرم اللہ وجد کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرما دیا کہ میں تمہارا نکاح فاطمہ سے کروں گا فاطمہ سے فاطمہ رضی اللہ وآلہ انہا سے نکاح تیہ ہو گیا ہے جب تک حضرت علی قرم اللہ وجد کا شادی نہیں نکاح نہیں ہوا تھا معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت فاطمہ سے نکاح ہو گا ہے تو حضرت علی قرم اللہ وجد نے دو اوٹ پالے ان دو اوٹ پالنے کا مقصد یہ تھا کہ نکاح کے وقت ان اوٹ کو فروض کریں گے اور ان اوٹوں کو فروض کر کر کچھ اپنے گھر کا سامان کا انتظام کریں گے اور کچھ جو ہے اپنے ولیوے پر خرچ کریں تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت علی قرم اللہ وجد کے دو اوٹ کھڑے ہوئے ہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی تشریف لاتے ہیں ان اوٹوں کو کھول کر لے جاتے ہیں اور چامو لے کر حضرت علی قرم اللہ وجد کے دونوں اوٹوں کو زباہ کر دیتے ہیں حضرت علی کو معلوم ہوا کہ ساری کوٹی ہوئی تھی ساری دولت ہوئی تھی سارا خزانہ حضرت علی کے پاس صرف ہوئی تھا اس کے علاوہ دوسری چیزیں نہیں تھی جو شادی کی تیاری کے لیے حضرت علی قرم اللہ وجد نے اپنے پاس رکھا تھا جب دیکھا کہ حضرت امیر حمزہ نے دونوں اوٹوں کو زباہ کر دیا تو حضرت علی پریشان ہو گئے اور جا اللہ علی وآلہ 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 کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور روتے ہوئے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ یا رسول اللہ غزم ہو گیا ہے غزم ہو گیا ہے آپ میرے ساتھ چلیں حضور نے فرمایا کہ علی کیا ہوا کیوں اتنے پریشان ہو کہا کہ یا رسول اللہ چچا امیر حمزہ نے میرے دونوں اونٹوں کو زبا کر دیا ہے میں نے تو اونٹوں اپنی شادی کی تیاری کے لیے رکھے تھے تاکہ اونٹوں کو زبا کر اپنے ولی کو انتظام کرو اس اونٹ کو فروغ کر اپنے شادی پر انتظام کرو سامان خرید ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کا رہو اللہ وج کے ساتھ چلتے ہیں جا کر دیکھا کہ دونوں اونٹ زبا ہو چکے ہیں اور حضرت امیر حمزہ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں حضرت علی اور حضور حضرت حمزہ کے پاس گئے حضرت حمزہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علی نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ حضرت علی کا ہاتھ پڑا اور خاموش کے ساتھ محمد تشریف لے آئے جب آپ واپس آئے حضرت علی نے روتے وغاز کیا کہ یا رسول اللہ آپ نے حضرت حمزہ کو کیوں کچھ نہیں کہا چچا کو آپ نے کوئی جملہ نہیں کہا آپ امیر حمزہ نشاہ میں تھے اس وقت تک شراب آرام نہیں ہوئی تھی اس وقت تک شراب پینا جائز تھی امیر حمزہ شراب پی رکھی تھی اور اس نشے کی حالت پہ حضرت امیر حمزہ نے ان دونوں اونٹوں کو زباہ کر دیا تھا تو حضور نے فرمایا کہ اے لہذا میں نے امیر حمزہ سے کچھ نہیں کہا اور ہم آ گئے معلوم یہ ہوا کہ حضرت علی مشکل کشاہ نہیں ہے اگر مشکل کشاہ ہوتے تو اونٹوں کے گردت پر ہاتھ پھیندے اور زندہ ہو جاتے حضور کی موجودگی میں حضور بھی ہاتھ پھیندے تو اونٹ زندہ ہو جاتے لیکن اللہ تعالی کو یہ منظور نہیں تھا اللہ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ آنے وانے وقت میں اگر لوگ یہ کہیں گے علی مشکل کشاہ ہے تو یہ نہیں ہو سکتا آج بہت ساری باتیں ہمارے سماج کے اندر اور ہمارے درمیان ایسی غلط پھیل رہی ہے کہ ہم من منگھرد کہانیوں کو منگھرد باتوں کو ہم ہمارے درمیان پھیلاتے ہیں جس طرح جب کے تعلق سے بہت منگھرد واقعہ ہمارے یہاں عام ہے کہ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت پیران پیر کے پاس ایک عورت آئی اور اس عورت نے آ کر یہ کہا کہ میرے ایک ہی بچہ تھا اور اس بچے کی موت ہو گئی یہ اللہ تعالی نے اس کی روح قبض کر لی ہے اللہ تعالی نے اس کو اپنے پاس بلا لیا ہے تو کتابوں میں بہت ساری لکھا ہے کہ حضرت ازرائیل علیہ صلی اللہ و سلام کو حضرت پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ نے بلایا اور بلا کر انس کے پاس روحوں کا پھیلہ چین لیا اور اس کے بعد حضرت پیران پیر نے اسرائیل کے چہنے پر ایک تھپڑ مارا اور اس روح کو اس بچے کے اندر واپس ڈال دیا یہ کتنا بڑا شرک ہے یہی شرک ہے اس طرح کی باتیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تو پھر یہ دوسرے کیسے کر سکتے ہیں حضرت رابیہ بسری کی تعلق سے ہم لوگوں نے بہت سارے لوگوں نے کتابوں میں پڑا ہوگا یہ بہت مرگرد بات ان کے تعلق سے بھی پھیلی ہوئی ہے کہ رابیہ بسری جب حج کرنے کے لئے گئی تو خانہ کعبہ تین میل بہار آ کر حضرت رابیہ بسری رحمت اللہ کا استقبال کرنے لگا یہ کتنی منگرد باتیں ہیں جبکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلائے حدیمیہ کے موقع پر جب آپ مکہ تشریف لے گئے اور صرف مکہ سے چار میل دور تھے جہاں کفار مشرقی نے حضور کو عمرہ کرنے سے روک دیا تھا تو چار سے چھے میل کے فاصلے سے حضور واپس چلے جاتے ہیں تو بتائیے کیا رسول اللہ صلی اللہ سلم کی زیارت کرنے کے لئے کعبہ پریشان نہیں تھا تو اس سے معلوم ہوا کہ شیطان نے اس طرح کی غلط باتیں ہمارے درمیان اور ہمارے اندر ڈال دی ہے کہ نعوذ باللہ اگر دونوں واقعات کو ہم سامنے رکھیں تو اس سے یہ بتا چلتا ہے کہ رابیہ بسریہ کا مقام نعوذ باللہ کیا حضور سے بڑا ہو گیا ہرگز نہیں ہو سکتا ہرگز نہیں اسی تعلق سے اسی طرح سے مہراج کے تعلق سے آتا ہے کہ جب مہراج کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے اور آسمان پر چڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہونے لگی تو پیران پیر عزشیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ کا زمانہ کہا کتابوں میں لکھا ہے کہ ان دونوں کے زمانے میں تقریبا پونے چار سو سال کا فرق ہے تین سو ستر پر پانس سال بعد حضرت پیران پیر پیدا ہوئے پیدا ہونے سے پہلے اور حضور کے لیے جو پر راب کا انتظام ہے ادھر آگ جمکی ادھر جنت میں آپ پہنچ گئے اتنا وہ تو اللہ تعالی کا نظام ہے تو اس کے لیے اس طرح کی من گرد باتیں پھیلانا اور من گرد باتوں کو سننا یعنی تین سو سترہ سال کے بعد یا تین سو پیشتر سال کے بعد پیدا ہوئے اور اس سے پیرے حضور کو جا کر قانع دے رہے ہیں اور حضور کو چڑھا رہے ہیں تو گویا یہ اس طرح کے عقیدے پھیلا کر شیطان یہ چاہتا ہے کہ حضور حضرت پیران پیر سے زیادہ کمزور تھے نہیں تھے اگر حضور حضرت پیران اس سے مطلب یہ لکھتا ہے کہ پیران پیر زیادہ طاقت وقت وہ چیزیں مندھڑت چیزیں ہیں ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے اسی کو کہا گیا ہے کہ پہلی امتوں میں لوگ جو ہے اتو کا نام لے کر لوگ اس طرح سے یہ کیا کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو شرق قرار دیا اور ساری چیزیں اللہ کو منظور ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء سارے انبیاء کے نام دوسرے تھے طریقہ دوسرا تھا لیکن سب انبیاء کا کلمہ ایک تھا جس طرح سے حضرت آدم آئے حضرت آدم آئے تو کلمہ تھا لا الہ اللہ آدم صفی اللہ نوح آئے تو حضرت نوح کا کلمہ تھا لا الہ اللہ نوح نجی اللہ حضرت ابراہیم آئے لا Ilaha اللہ ابراہیم خلیل اللہ حضرت اسماعیل آئے لا Ilaha Ilaha Ismail زمی اللہ حضرت موسا علیہ صلی اللہ موسا کریم اللہ حضرت عیسیٰ علیہ صلی سلام آئے لا Ilaha zur روح اللہ حضرت نبی پاک صلی اللہ وسلم تشریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم یہ ہوا کہ سب نبی آئے لیکن قرمہ کبھی تبدیل نہیں ہوا آج ہم یہ سمجھتے ہیں لا الہ کے معنی اللہ کے سوا کوئی معمود نہیں بس یہ بات ختم ہو گئی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ صرف سجدوں کے الہ کا معنی ہے صرف حاجت روا نہیں ہے الہ کا معنی ہے صرف سجدوں کے لائم نہیں الہ کا معنی ہے مشکل کشا بھی وہی ہے حاجت روا بھی وہی ہے الہ کا معنی ہے داتا بھی وہی ہے اور دیتا بھی وہی ہے الہ کا معنی ہے مختار کل بھی وہی ہے عالیب الغیب بھی وہی ہے الہ کا معنی ہے ہر جگہ موجود بھی ہے اور ہر چیز کو دیکھنے والا بھی ہے الہ کا معنی ہے زرنے زرنے کا علم رکھتا ہے اور جس چیز کو دیکھتا ہے اور جو چیز بھی ہے وہ تمام کی چمام چیزیں اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی چیزیں صرف اللہ کا معنی یہ نہیں ہے تو یہ جو مہینہ ہے یہ مہینہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے کسی بھی راستے سے شرک بننا جائیں اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا حضرت بیران امیر رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص بیش سال آپ کی خدمت میں رہا اور بیش سال کے بعد اس نے کہا کہ حضرت مجھے آپ اجازت دے جی جی میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے جائیے آپ کو اجازت ہے حضرت کے شاگلد کہتا ہے حضرت کا مرید کہتا ہے کہ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے حضرت نے فرمایا کہ میں کیا نصیحت کر سکتا ہوں جاؤ تم چلے جاؤ کہا کہ نہیں حضرت کچھ نصیحت فرمائیے حضرت نے کہا کہ دو نصیحت کرتا ہوں کہا کہ دو نصیحت کرتا ہوں فرمائیے کیا نصیحت ہے کہا کہ پہلی نصیحت یہ ہے کہ خدائی کا دعویٰ نہ کرنا اور دوسری نصیحت یہ ہے کہ نبوت کا دعویٰ نہ کرنا کہا کہ حضرت بیس سال آپ کی خدمت میں گزارے اور آپ کہتے ہیں کہ خدائی کا دعویٰ نہ کرنا یہ کہا کہ بس یہی ہے کہ انسان جد باز ہے ادھر دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میری دعا قبول کر لے اور یہ سوچتا ہے کہ فوراں قبول ہو جائے یہ کن فے کن کہنا یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہو جاتا ہے تو یہ در پردہ خدائی کا دعویٰ ہے تم در پردہ خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو کہا یہ تو بات سمجھ میں آ رہی کہ دوسری بات آپ نے فرمائی کہ نبوت کا دعویٰ نہ کرنا کہا کہ ہم کیسے نبوت کا دعویٰ کر سکتے ہیں تو آپ نے فرمایا نبوت کا در پردہ دعویٰ یہ ہے کہ تم جو بھی دعا قبول کرو وہ قبول ہو جائے یہ نبی کا دعویٰ ہے نبی کی دعا رد نہیں ہوتی عام انسان کی دعا رد ہو جاتی ہے لہذا تم اگر در پردہ یہ دعا کرتے ہو یہ دعا کرتے ہو کہ یہ دعا قبول ہو جائے اور وہ نہ ہو تو گویا ہے در پردہ نبوت کا دعویٰ ہے تو اس شخص نے کہا حضرت کاش یہ بات آپ بیس سال پہلے بتا دیتے تو میں بیس سال آپ کی خدمت میں نہ رہتا یعنی یہ دو چیزیں اگر سمجھ میں آ جائے تو پوری زندگی کے لئے کافی ہے معلوم یہ ہوا کہ یہ مہینہ آنے والا مہینہ جو اب شروع ہوگا آج سے شابان کا جو مہینہ ہے اور جو شروع ہونے والا کل برسوں سے یہ اس مہینے کی تیاری کا مہینہ ہے فضیلتو والا مہینہ ہے اور اس مہینے کی تیاری میں ہم جتنی بھی عبادت کر لیں جتنی بھی ریاضت کر لیں اگر شرق کے ساتھ کریں گے تو وہ کامیاب نہیں ہوگی تو خصوصا جو حضرات اس مہینے کے اندر جو روایتیں ہمارے گھروں میں چلی آ رہی ہیں ان روایتوں کی تردیب کو بدلیں اگر ہم کسی غریب کو کھانا کھلاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے کوئی صدقہ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن اپنی نیتوں کو درست کریں جیسا کہ میں نے آپ سے حضر کیا کہ دائرٹ کسی بھی بزرگ سے ماننا یہ شرق ہے ہاں آپ وسیلہ لینے تو پھر اس میں گنجائش نکل سکتی ہے اگر کسی بھی بزرگ کی خدمت میں جا کر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالی سے یہ دعا مانگے یا اللہ یہ جو بزرگ آرام فرمائے ان کی دیکھیوں کے تفیل میرا یہ کام کر دے تو اللہ تعالیٰ شاید اللہ تعالیٰ کو ہماری دعا پسند آجائے اور مزار پر جانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تفریح ہے مزار پر جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں جا کر ہمیں اپنی موت یاد آجائے وہاں جانے کا مقصد یہ ہے کہ جو وہاں اللہ کے ولی آرام کر رہے ہیں ان کی زندگیوں کو ہم یاد کریں ان کی زندگیوں سے ہم سبب حاصل کریں وہ ہمارے رشتدار نہیں تھے چلے گئے لیکن ان کی نیکیاں جو ہیں وہ باقی ہیں اس کی وجہ سے وہ محبت ہمیں وہاں تک کھیچ کر لے جاتی ہے ورنہ وہ ہمیں ہمیں نہیں جانتے ہم ان کو نہیں جانتے یہ جو محبت ہے آپ نے احادیث کی کتابوں میں بارہا سنا ہوا جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے صبح صادق سے پہلے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے اے میرے بندوں فلا آتمی اللہ سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو یہ وہی چیز ہے وہ محبت کی فرشتے کی آواز ہمارے دلوں میں جاتی ہے اور ان بزرگوں کی محبتیں ہمارے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہیں اور بزرگوں سے محبت ہونی چاہیے بزرگوں کے پاس جانا چاہیے بزرگوں کے پاس بیٹھ کر وہاں وزائف کرنے چاہیے لیکن جو شریعت نے جتنی اجازت دی ہے اور جو طریقہ بتایا ہے اسی طریقے کے مطابق سلطان الہند حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کو نہیں جانتا سلطان الہند کہا گیا ہے سلطان الہولیاء کہا گیا ہے چتنے آپ ہندوستان کے ولیے تمام کے اولیاء تھے وہ تمام کے بادشاہ تھے وہ اور حضرت سلطان الہند حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ حضرت نے سات بادشاہوں کے زمانے کو دیکھا سات بادشاہوں کا زمانہ چھوٹا زمانہ نہیں ہوتا آج اگر کوئی کانسلر ہمارے گھر آ جاتا ہے تو ہم خوشی سے نحال ہو جاتے ہیں اور کانسلر کا کام کیا ہوتا ہے موری صاف کروانا یہی تو کام ہوتا ہے ایمیلے کا کام کیا ہوتا ہے سڑک بنوا ہم اس کے عالیوں پر خوش ہوتے ہیں لیکن سلطان الہارفی سلطان الہند حضرت نظام الدین اولیاء کے تعلق سے آتا ہے کہ سات بادشاہوں کا زمانہ دیکھا لیکن کبھی کسی بادشاہ کے آن نہیں گئے کسی بادشاہ کے آن جبکہ کوئی دور نہیں تھا حضرت کا جو آرام کھٹیا تھی حضرت کی جو جھوپڑی تھی نظام الدین سے لانکلا کتنی دور ہے اور نظام الدین سے قرآنہ کے لئے جو بادشاہ کا ہے وہ کتنی دور ہے آپ جا کر دیکھئے پانچھے کلومیٹر کا راستہ ہے کبھی نہیں گئے آخیر میں جو ساتوہ بادشاہ گزرا حضرت کا اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت سلطان الہند حضرت نظام الدین کسی کے دروازے پر نہیں گئے کسی کے دربار میں نہیں گئے اور حضرت کا اتنا بڑا وقع لہٰذا حضرت سے درخواست کرو کہ حضرت قدم مبارک اس دربار میں پڑ جائیں گے تو برکتیں آ جائیں گی آپ کا وزیر یا چیرہ جو بھی اس زمانے میں ہوگا وہ گیا اور کہا کہ حضرت بادشاہ کی یہ درخواست ہے کہ آپ بادشاہ کے دربار میں تشریف لائیں اور اپنے قدم مبارک وہاں ڈال دیں تاکہ وہاں پر برکتیں آ جائیں حضرت نے کہا کہ جاؤ اپیندو کہ فقیر کہیں جایا نہیں کر دے فقیر کہیں جایا نہیں کر دے وہ گیا اور کہا کہ حضرت بادشاہ سلامت حضرت نے کہا کہ فقیر کہیں جایا نہیں کر دے تو اس نے کہا کہ چھیک ہے اگر فقیر نہیں جاتے تو فقیر کہ یہاں تو بادشاہ آ سکتا ہے لہٰذا تم جا کر کہو حضرت سے کہ حضرت کی خدمت میں میں آنا چاہتا ہوں حضرت سے دعائیں لینا چاہتا ہوں تو وہ شخص گیا اور کہا کہ حضرت بادشاہ آپ کی خدمت میں حاضری چاہتے ہیں تو حضرت نے فرمایا کہ بادشاہ ہے میں اس کو روک نہیں سکتا اگر وہ آ گیا اس لیے کہ اس کی ریایہ کی حیثیت رکھتا ہوں لیکن اس سے جا کر کہہ دو کہ نظام الدین ملنے کا نہیں تم سے اگر تم بادشاہ ہو اور تم اس کے کھر جاتے ہو تو نظام الدین بھی اپنی گھٹیا کا بادشاہ ہے نظام الدین تم سے ملے گا نہیں نظام الدین کی جھوپڑی میں دو دروازے ہیں جب ایک دروازے سے بادشاہ داخل ہوگا تو دوسرے دروازے سے نظام الدین باہر چلا جائے گا لہذا میں آپ سے ملنے کی نہ خواہش رکھتا ہوں نہ میں ملنا چاہتا ہوں آپ اپنے یہاں رہیں میں اپنے یہاں خوش ہوں اللہ تعالی نے ان کو یہ مقام ایسی نہیں عطا فرمایا بزرگوں کو اس لیے عطا فرمایا کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی صرف اور صرف اسلام کے لیے اور دین کے لیے اور خدمت کے لیے وقف رکھی آج ہم ساری کام کریں اور بیٹھے بٹھائیں صرف ایک دعوت کر کے یہ چاہیں کہ ہم ان کے نیکیاں ان کے عامال اپنے خاتے میں شامل کر لیں اور ٹراسفر کر لیں یہ تو بہت مشکل کام ہے کیسے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا یہ تک ممکن ہے کہ جو ان کی زندگیاں ہیں ان زندگیوں کو ہم اپنائیں انہوں نے جو طریقے ہمیں بتائیں اس پر ہم چلیں اور ان طریقوں پر چل کر ہم کام کریں شابان میں رمضان کی تیاری کریں تب جا کر ہم ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں گے خصوصا سبی حضرات سے یہی گزارش ہے کہ ان تعلق سے جو رسمیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں ستائیس رجب کی رسمیں اور تیس رجب کی جو رسمیں ہوتی ہیں ان رسموں سے اپنے آپ کو بچائیں اور اگر کسی کو معلومات نہیں ہے تو جہاں بھی یہ اپنی مسجدوں کے اماموں سے معلوم کر لیں اپنے کسی بزرگ سے معلوم کر لیں جو پپڑھے لکھے ہیں کیا یہ رسمیں کرنا کیسا ہے کس طرح سے ہمیں کرنی چاہیے کوئی رسموں کا اسلام کے اندر گنجائش نہیں ہے صدقہ ہے آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتے ہیں خیرات کرنا چاہتے ہیں غریبوں کی امداد کرنا چاہتے ہیں جو سال کا ہر دن آپ کے لئے افضل ہے ہر دن مہتر ہے اس لیے کہ جنرے دن بھی آپ کریں گے ملک الموت روزانہ ہمارے چہرے کو ستر مرتبہ دیکھتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن میں ستر مرتبہ ملک الموت چہرے کو دیکھتا ہے کیا اس کی آج روح تو قبض نہیں کرنی ہے تو اگر یہ بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے تو پھر ہمارے لئے سارے کام آسان ہیں دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو شیطان نے ہمارے درمیان غلط ورسوبات پیدا کر دی ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور اللہ تعالیٰ نے جو اولیاء کرام کو ہمارے درمیان بھیجا اور ان کی جو زندگیاں تھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان زندگیوں کے توسس سے انہوں نے جو اپنے سیرتیں چھوڑی ہیں ان کی سیرتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر مطاوان الحمدللہ یعنی علیہ وآلہ کعبے پہ پڑی جب پہلے نظر کیا چیز ہے دنیا بھولے گیا کیا چیز ہے دنیا بھولے گیا